کچھ وقت ہمارے ساتھ تھے اس کے بعد پھر وہ انہوں نے نیشل پارٹی میں وہ چلے گئے تھے پھر ہم نے نیشل پارٹی پارلمنٹرین بنائی دوہزار دس میں جنرل قائدر صاحب نے میرے سے بات کی کہ ہمیں ایک قومی پارٹی میں جانا چاہیے تو میں نے جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ ایک اس طرف وہ دو تین پارٹیاں ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم مسلم لگنون میں نواز شریف کے ساتھ جائیں اس وقت بلوچستان میں نواز شریف کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایسی رولتا رہتا تھا ادھر آکے رولتا رہتا تھا جنرل صاحب نے کہا تو میں نے جنرل صاحب کی بات کو کبھی نہیں نہ کیا ہے نہیں کیا ہے اور میں نے کبھی ریفیوز نہیں کیا جنرل صاحب کی بات کو لیکن ایک بات جنرل صاحب کو میں نے کہا میں نے کہا جنرل صاحب جن لوگوں کے ساتھ میں بلوجستان کے اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں مثال کے طور پر مکسی ہے جمالی ہے جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے جام ہے یا ہمارے دوسرے لوگ ہیں یہ سب مسلم لیگ نون میں پہلے تھے اور نواز شریف کی بے وفائی کی وجہ سے یہ سب اس کو چھوڑ کے چلے گئے جنرل صاحب بیٹھا آئے جا یہاں پر تو جنرل صاحب نے کہا کہ میں بات کر لوں گا جنرل صاحب نے بات کی ان سے پھر ان کو میرے گھر پہ لے کے آئے ادری میں نے باقاعد اپنی پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹریان مسلم لیگ نون میں زم کی اور میں نے میاں صاحب کو براہ راست آپ کو کوئٹہ لیے چلیں گے سناؤلہ زہری اس وقت کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں وہاں جا کے ایک جگہ وہ بل میں کسی لومڑی کا بلتا یا کیا تھا اس میں چھپ گئے تو یہ اس کے پیچھے آ رہے تھے تو اس کے پاس ایک کتہ بھی تھا تو وہ کتہ وہاں سے ٹون 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 کر رہا تھا بھونٹا رہا تھا جاتا تھا ادھر تک پھر آتا تھا اس کے پاس تو یہ سمجھ گئے کہ یہ رعیم خان کا کتہ ہے تو وہاں پر وہ میراجی مینگر پہنچے یہ ننگ نام اس کی بات کرتا ہے اختر اختر شائز ہی ننگ نام اس کی بات کرتا ہے شرمانی چاہیے اس کو یہ بات کرتا ہے پھر وہاں پر وہ باغیرت میراجیوں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کلاریوں سے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ایجے چیف آف جال آوان تاریخ گواہ ہے اس کی اور بھی بہت سے جب بھی خان کلات کے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں ہر ہمیشہ اس نے اس کے پیٹھ میں چھرا گھنپنے کی کوشش کی ہر ہمیشہ یہ جام کے درپار پہ جو ہے پڑے رہے ہیں اور ہمیشہ اس کا اس نے ساتھ دیا ہے تو میراجی ان نے میراجی منگل ان نے اس کے دادا کو رحیم خان کو اس بنیاد پر اس کو قتل کیا کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو اور تم میں نواب خامامت کے ساتھ اس وقت ہونا چاہیے اور پھر وہی نورا گوارام میدان جنگ میں نواب خامامت کو محالاتی سازش کے ذریعے اس کے بھائی نے قتل کیا اور اس کے بعد نورا اور گوارام واپس ادھر چلے گئے اپنے علاقے میں اور گوارام اپنے گدان میں تھا وہاں پر انگریز کی فوج آئی اور وہاں پر لڑتے ہوئے جام شہادت اس نے نوش کیا اور جب یہ اطلاع اس کو ملی جب یہ اطلاع ملی اس کو نورا کو تو نورا نے آ کے وہاں انگریزوں کے راستہ رکا اور ان میں انگریزوں سے تین چار ان کے افیسر ٹائپ کے لوگ تھے انہیں شہید کر کے پھر باگ کے پاڑوں میں چلا گیا پھر آخر میں وہ پکڑا گیا اور پھر اس کو انہوں نے عمر قید دیکھے کالا پانی کر کے رنگون بیج دیا اس وقت رنگون ہوتا تھا یہ آج کل ہم میہمار کہتے ہیں اس کو برما برما کا دارالحکومت رنگون تھا تو آج ہمیں اس لیے ان کو نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتا ہے نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتا ہے تاریخ وہ ہوتا ہے میہمار کہ جو آپ نہیں جانتے ہیں آپ کیا جانیں گے بلوچ کی تاریخ آپ تو جاتی عمرہ سے آئے ہیں جاتی عمرہ وہاں پر مشرقی اس میں پنجاب میں ایک گاؤں ہے جلندر کا ایک گاؤں ہے جلندر کا ایک گاؤں ہے وہاں سے آپ آئے ہیں اور شابہ شریف نے خود کہا ہے کہ میرا باپ جو ہے ایک غریب قیسان کا بیٹا تھا اس میں کوئی ہے وہ نہیں ہے غریب قیسان کے میٹے میں لیکن یہ ہے کلچر ہونا چاہیے آدمی میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیزت کریں اپنے آدمی کو اپنے دوست کو بیزت کر کے پھر آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ آپ کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ وہ بیٹھے گا ادھر جب مجھے جو جب اطلاع ملی جنرل صاحب چونکہ صدر تھے وہ تھے پھر جنرل صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لوگ آئیں گے ٹھیک آئیں گے ہم ان کو وہ کریں گے آپ اس کو ریسیف کریں اگر آپ جاتے ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اسٹریچ پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ جا کے بیٹھیں میں انہوں نے اس نے اس کی فطرت آئی ہے اس نے آج اپنی فطرت دکھا دی ہے ابھی آپ مجھے جو بھی کریں گے میں ایک باعزت باغیرت قوم کا سردار اپنے آپ کو کہتا ہوں چیف آف جہلاوان اپنے آپ کو کہتا ہوں ابھی میں سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں جا کے وہاں بیٹھوں گا اگر آپ استیفہ دیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور لک آخری نے جنرل صاحب کو شاباش ہے جنرل صاحب کو جنرل صاحب نے اسی وقت کہا کہ جی وہ ہو ہے یہ اس وقت کا ٹائم تھا چھ بجے کا آپ کل صبح جلسہ ہونے والا ہے اس وقت جو ہے شنشائے عالم جو ہے لندن سے جو ہے وہ حکم سادر کر رہے ہیں کہ جی کون اسٹیج پر بیٹھے گا کون اسٹیج پر یہ بلوچستان ہمارا ہے سن لو نواز شریف تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے ہم تمہیں دکھائیں گے ابھی بھی دکھائیں گے آنے والے الیکشن میں بھی ہم تمہیں دکھائیں گے کہ بلوچستان تمہارا ہے یا بلوچستان بلوچوں کا ہے یہاں پر بلوچ اور پشتون رہتے ہیں سیٹلر اور ہزارہ رہتے ہیں یہاں پر بلوچستان ان کا ہے بلوچستان تمہارا نہیں ہے اور ہم تمہارے بھائی تھے ہم تمہارے ہم تمہارے لیے آخر دم تک وہ کیے لیکن تم نے بے وفائی کی تم نے بے وفائی کی تم تم نے ایک باعزت دو باعزت آدمیوں کو بے عزت کروانے کی کوشش کی شیئے 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 ادھر آؤ نا بیماری کا بانہ کر کے جا کے ہوتا رہے ہو شیئے یہ تو وہ نہیں ہوتا ہے بھائی ماری کا باہر نہ کر کے جا کے ادھر بیٹھ گئے جا کے ادھر بیٹھ گئے ابھی وہاں سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو ڈی جی آئی سائی کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ تو سراسر جو ہے وہ مودی کے اجنڈے پہ کام کر رہا ہے بھٹو کو زیاؤلک نے پھانسی دیا بھٹو کو زیاؤلک نے پھانسی دیا اس کے بعد زیاؤلک صدر بیتا اور آرمی چیف بیتا نسط بھٹو کو لوگوں نے کہا زیاؤلک نے اس کو میسیج بجبایا لیڈر یہ ہوتے ہیں یا لیڈر تمہاری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ بھگوڑا بن کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤں ادھر بیٹھ جاؤں تو اس نے کہا کہ آپ اپلیکیشن لکھ کر دیں آپ اپلیکیشن لکھ کر دیں زیاؤلک کو پڑن کے پڑن کے لیے مافی کے لیے مافی وہ جو جس کو بھی سزائے موت ملتا ہے آپ کو سب کو بتائے وہ آخری درخواست جو ہے وہ صدر کو دیتے ہیں پھر صدر کی مرضی ہے اس کو ماف کریں یا نہ کریں تو بھٹو کو جو دیا بھٹو نے نسط بھٹو کو کہا کہ اللہ تعالی بھی مجھے کہے اللہ تعالی بھی مجھے کہے کہ سو فیضت آپ کو یقین ہے کہ زیاؤلک آپ کے اپلیکیشن کو آپ کے جو درخواست ہوگا اس پہ جو ہے آپ کو مافی دے گا تو اللہ تعالی کی بھی میں بات نہیں مانوں گا اور زیاؤلک سے کب مر جاؤں گا زیاؤلک سے مافی نہیں مانگوں گا اور بھٹو نے وہی کیا تختہ دار پر چڑھا تختہ دار پر چڑھا تختہ دار پر چڑھا لیکن مافی اس نے نہیں مانگی اگر ہو سکتا تھا وہ لکھ کے دے دیتا اپلیکیشن درخواست لکھ کے دے دیتا ہو سکتا تھا دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا سعودیہ کر رہا تھا اسلامی دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا دوسرے لوگ اس کے لیے بیل کرنے لیے چھوڑ دیا جائے ہو سکتا تھا اگر وہ لکھے دے دیتا دورفاس اپلیکیشن لکھے دے دیتا زیادہ رکھ اس کو ماف کر دیتا لیکن اس نے موت کو قبول کیا لیکن اس نے مافی نہیں مانگی یہ دوسرا دفعہ تم جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ رات کے اندیرے میں سب کو چھوڑ چار بھاکے بھاکے ہمارا ایک دوست ہوتا تھا خریم نوشروانی خریم نوشروانی تو اس کو کہا اس نے نواشریف سے جب آیا تو وہ بات بات کرتا ہے نواشریف نے کہا مجھے خریم صاحب میں آپ کو جانتا ہوں آپ جو ہے آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اس نے کہا بھئے ہم کدھر کے چھوڑ کے گئے میاں صاحب آپ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں ہم تو یہاں پر رہے ہیں اب صبح ہم نے اخبار جب اٹھایا جب صبح اخبار اٹھایا دیکھا میاں صاحب جدہ پہنچ گئے ہیں جدہ پہنچ گئے ہیں اب ہم ادھر بے یار و بددگار پھر ہم نے جاکی چودریوں کا جو ہے دامن پکڑ لیا کہ بھئی اب یہ کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہم تو یہی بلوچستان میں رہتے ہیں یہی پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو کہیں نہیں گئے ہیں تو یہ ان کی فطرت ہے اور میں انشاءاللہ ہم بلوچستان کی سرزمین پہ جیسے میں نے کہا بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں ہم کسی سے خیرات نہیں مانتے ہیں ہم عزت مانگتے ہیں ہمارے لوگ عزت مانگتے ہیں ہمارے بلوچستان کے عوام جو ہے وہ عزت مانگتے ہیں یہ تمہارے جیٹی روڈ کے چوڑے چماڑوں کی طرح نہیں ہیں کہ جی ان کو ٹکٹ کا غالج ہوگا جو ہے اس کو وہ جو ہے تمہارے جو بھی کہو گے تم اس کو چونکہ ووٹ تمہارے ہیں اس لیے جو بھی تم کہو گے اس کو وہ ہوگا یہ بلوچستان ہے یہاں پر ہر ایک کے اپنے مورزی حالات ہے ہر ایک کے اپنے وہ ہے ابھی میں بتا چیلنج کرتا ہوں تمہیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا تمہیں ایک سیٹ بھی مجھے نکلوا کے یہاں سے جتوا کے مسلمی قنون کے ٹکٹ پر جتوا کر دکھا دیں تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے برحال آپ نے جو لوگ ہمارے دوست بھائی کہتے تھے آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی اختر شائزی کی تو بات میں نے اور بھی بہت سارے میرے ساتھ وہ ہیں چونکہ میرا گلہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہے نواب اکبر بکٹی کے ساتھ جو کیا اختر شائزی نہیں ہم ڈیرہ بکٹی گئے وہ ہم پر ایک تجویز پیش کی گئی اور وہ تجویز تھی کہ بھائی دائی سال آپ کا بیٹا ہوگا دائی سال اختر اختر شائزی نہیں ہوگا بین پی سے کوئی ہوگا بین پی سے تو عطا اللہ اس کو بنانا چاہتا تھا کیونکہ میرے میں سارے ادھر ادھر پھرتا رہا مجھے سازش کر کے اختر مینگل نے اور اس کے ہواریوں نے الیکشن میں گرا دیا ستر خوٹوں سے فرس ٹائم جو ہے ایٹی ایٹ سے میں الیکشن کرتا آ رہا ہوں اختر مینگل کے ساتھ جب میں اکٹا ہوا تو فرس ٹائم میں وہ اس سیلیکشن میں میں آر گیا ملتبہ ہروایا گیا ان کے سائشوں کی وجہ سے خیر اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے گئے ہم وہ ادھر ہے پھر نو بکٹی نے کہا کہ میں کراچی آتا ہوں کوئٹا آتا ہوں آپ لوگ کو کرتا ہوں پھر یہاں کوئٹا آئے پھر یہاں پر ہم نے گورنمنٹ سازی کی اختر مینگل کو چیف مینسٹر بنایا ہے چیف مینسٹر بنایا ہے اس کے بعد جون جو دن نزدیک آتے گئے اختر مینگل کا رویہ جو ہے اور اس کا اور اس کے والد کا بدلنے لگ گیا تو میں نے کہا اختر یہ نہیں کرو میں جا کے بات کروں گا نو بکٹی روایتی آدمی ہے میں بھی روایتی آدمی ہوں وہ رسپیکٹ کرتا ہے میرا اگر آپ کو ڈھائی سال اور چاہیے میں بات کروں گا اس سے اور میں وہ وہ ایکسٹینشن آپ کو ایکسٹینشن لے کے دوں گا یہ نہیں مانی انہوں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی کی بات ہے تاریخ کسی سے نہیں چوئے ڈھکا چھپائے اور اس نے پھر نواب بکٹی کو زلیل کیا اس کے بیٹے کو سلیم بکٹی کو اپنے کیبنٹ سے اس نے پورٹفیلو ان کے چھینے منسٹری آن کی چھینی پھر بھی نواب بکٹی نے کہا کہ مجھ پہ نیب نیب کے جوانے میں جس طرح انہوں نے الزام رگایا اب بھی پھر میرے اوپر وہ الزام رگائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے اسلامباد میں تھے تو ہم وہ اپنے بہن کے شیر علی مزاری ہے اس کا بہن کا لڑکا اس کے گھر میں رہتا تھا تو وہ ایک ڈاکومنٹ لے کے آیا اور اس میں ڈھائی ڈھائی سال کا وہ تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دسخت کریں اس پہ میں نے بھی دسخت کیا آسل خان مروم نے بھی دسخت کیا اور ادھر سے ہاں ادھر سے اختر مینگل نے بھی دسخت کیا سردار اطاولہ نے بھی دسخت کیا یہاں سے اس کی طرف سے نواب بکٹی نے اس پہ دسخت کیا سلیم نے دسخت کیا شاید بکٹی نے دسخت کیا ایک اور پارٹی کیوں اس کے کوئی دوست تھے وہ انہوں نے دسخت کیا تو پھر وہ یہ پہلے کی بات ہے جب گورنمنٹ فارم کی انہوں نے فارم کرنے کے بعد میرا خیال ہم اسلامباد گئے تھے ایک دو ہفتے کی بات ہے تو پھر جب جیسے جیسے دن جاتے گئے تو میں نے اختر کو بولا کہ یہ نواب بکٹی کے گھر میں یہ گورنمنٹ بنی ہے اور اس کا فاؤنڈر جو ہے نواب بکٹی ہے آپ مہربانی کرے نہیں کرے یہ جو آپ نے ایک ہی انٹگر یہاں نکالا اس کا ایک ہی انٹگر آپ یہاں سے نکالو گے تو یہ بنیاد جو ہے آپ کی گورنمنٹ کی بنیاد ہل جائی کی اور یہ ملہ اور یہ اس وقت نواب شریف کا وہ تھا اس پر نواب شریف بہتبار آدمی ہیں یہ آپ کو ابھی تک وہ نواب شریف کو وہ ہے کہ میں نے اس کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرایا ہے بھئی تم نے اس کو گورنمنٹ کو گرایا ہے جو بھی ہے لیکن جو بھی کیا ہے تم نے تو اس کا جو ہے وہ بدلہ ہم سے تو نہ لو ہم سے تو نہ لو خیر اس کے بعد نواب بکٹی یہاں پر آئے اس کے پارٹی نے سینٹر کمیٹی کا اس نے اپنا پارٹی کا بلایا ہے سینٹر کمیٹی میں نے فیصلہ کیا کہ بھئی جب تک وہ خود نہیں نکالیں گے آپ کو آپ نے نہیں نکلنا ہے آپ نے نہیں نکلنا ہے اور وہ نہیں نکلے پھر ان کے منشریان چھین لی گئی آخر میں سردارہ تھا اللہ صاحب لندن چلے گئے اختر منگل کو کہا کہ سیک کر دو ان کے بیٹے کو سلیم پکٹی کو اور دو منسٹر تیم منسٹر عورتیں اختر منگل نے اپنے پانچ سال کے لیے جو ہے پانچ سال اپنا چیف منسٹری کے لیے بہت اس کے قصے ہیں ہمارے پاس پانچ سال کے اپنی چیف منسٹری کے لیے اس بوڑے آدمی سے سفید ریش آدمی سے جو قبائلی آدمی تھا قبائل روایت کا پاسدار آدمی تھا روایتوں کا پاسدار آدمی تھا اس کے بیٹے کو دوسرے ان کے منسٹریوں کو اس نے سیک کیا ڈائی سال پانچ سال کے چکروں میں اللہ کا کرنا کیا ہوا یہاں پر وہ کنوینشن تھا اس کنوینشن میں سردار آتا اللہ اٹھا اختر اٹھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو لوگوں نے کوئیسٹن کرنے چورو کیے حال میں کہ ایٹم بم کا دھماکہ ہوا ہے یہ ہے وہ ہے تو اختر نے کہا کہ ایٹم بم کے دھماکہ ہوتا تو مطلب تابکاری ہوتی تو میرے جسم پہ وہ نہیں ہوتا گوشت نہیں ہوتے میرے جسم کی ہڈیاں ہوتی ابیدہ اس کے بعد سردار آتا اللہ اٹھا میں نے کہا آپ بیٹھو اب خیر سردار بادر خان ایسے بیٹھا ہوا تھا سامنے بادر خان بنگل زہی تھا آگا موسی تھا میر اسرار تھا دوسری سارے جو اس کے کبنٹ کے لوگ تھے تو جو اس کے مو میں آیا ہے وہ اس نے کیا تو اس کے بعد اس کی پارٹی ٹوٹی تو پھر جے جا کے اسلام باد میں بیٹھ گیا کہ نواز شریف کچھ میں رضیہ کرے گا کچھ نواز شریف میں رضیہ کرے گا کچھ نواز شریف میں رضیہ کرے گا ایک مہینے تک وہاں بیٹھا رہا تو کچھ نہیں ہوا نواز شریف نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ تو اللہ کا کرنا دیکھے دائی سال بھی اس کے پورے نہیں ہوئے ڈائی سال بھی اس کے پورے نہیں ہوئے اور وہ اٹارہ مہینے میں رضائن دے کے چلا گیا اس کے بعد آپ لوگ کو یاد ہوگا آپ پڑھے لکھے لوگ ہو نواز بکٹی کا اسٹیزمنٹ آیا تھا کہ یہ جو ہے قوم پرست نہیں پیٹ پرست ہے یاد ہے آپ لوگ کو قوم پرست نہیں یہ پیٹ پرست ہے پیٹ پرست جو ہے آپس میں لڑ گئے ہیں پیٹ کے لیے آپس میں لڑ گئے ہیں تو اور وہ یہ کہتا تھا پھر ایک دفعہ گیا وہاں پر اس نے کہا کہ جی جارہ وان جرے دیرہ بکٹی میں ایک گولی چلے گی ایک راکٹ چلے گی تو دیرہ بکٹی میں جو ہے اس میں جارہ وان میں جو ہے سو راکٹ چلیں گے یہاں سے جو ہے کافلے جو ہے دیرہ بکٹی کے لیے جائیں گے تو پھر نواز بکٹی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہ سو راکٹ چلے نہ وہاں سے کافلے آئے یہ کاغذی شیر ہے ان کے نہ دانت ہے نہ ان کے ناخو نہیں تو یہ اس نے یہی اس کیا وہ ہے گسی پٹی جہاں پر بھی جاتا ہے اپنا گسی پٹی جو ہے وہ تقریر کرتا ہے بھائی تم نواز شریف میں تم سے پوچھنا جاتا ہوں دائی سال تک وہ گود میں بیٹا رہا اس کے نواز شریف اس کے امران خان کے گود میں بیٹا رہا اختر منگل گود میں بیٹا رہا جب وہاں سے معیوس ہوا جب اس نے اپنا حساب کتاب وہاں سے پورا کیا اس کے بعد آکے جو ہے آپ کے گود میں آپ کو بیٹ گیا جی آپ آپ آپ